اس طرح کا کسی پروڈکٹ یا موائل اپلیکشن کے لئے لائننگ پیج اگر بنانا ہو تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس اس کی ٹیمپلیٹ کٹ ہے وہ ہم سیکھیں گے کی کس طرح آپ یہ بلکل اس طرح کا ڈیزائن سارا بنا سکتے ہیں تو وہ میں ٹیمپلیٹ کٹ ہے اس کی لنک اس میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ڈاؤنلوڈ لنک وہاں سے کر لینا ڈاؤنلوڈ اور ہم اس کو انسٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ اس کی انسٹالیشن ہوگی سب سے پہلے یہ آپ فریش ورپریس پہ کریں گے تو آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ ہیلو ایلیمنٹر تھیم جو ہے اس کو یوز کریں اس کو انسٹال ان ایکیویٹ آپ کر لینا یہ تھیم ایر نیو پہ جا کے یہ فری میں اویلیبل ہے اچھا ہے تو اس کے لئے جو ریکوائر پلگن ہیں وہ ایک تو ایلیمنٹر ہے اور دوسرا ایلیمنٹر پرو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ایلیمنٹر پرو نہیں ہے تو آپ ڈیسٹنگ پرپس کے لئے لوکر سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم یہاں پہ آپ ایلیمنٹر پر ٹیمپلیٹس میں جانا ہے یہاں پہ کٹ لائبریری کٹ لائبریری میں جائیں گے تو یہ یہاں پہ کچھ آل رہی ہے بٹ ہم نے جو کیا کرنا اس کو امپورٹ کرنی ہے کٹ تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے ڈرائگ کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے کپی کر دیتا ہوں تو یہ ابھی یہاں پہ امپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ جو ریکوائر کوئی ایکسٹرپ لگن بھی ہوں گے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے اس کی ٹھیک ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سٹارٹ امپورٹ پہ کرتی ہیں یہاں پہ یہ بوڑا ہے کہ یہ جو نیو ہیڈرنٹ فوٹر وہ ٹھیک ہے یہ بھی آئیں گے تو میں اس کوپی کر دیتا ہوں تو یہ سیٹنگ جو ہے یہاں پہ امپورٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ہم اس کی فردہ جو ہے سیٹنگز دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نکلنی ہے تو چلیے دیکھیں یہ اس نے امپورٹ کر دیا ہے ہماری ٹیمپلیٹ جو کٹ ہے اب امپورٹ ہو گئی ہے اس میں ہمارے پاس ایک ہیڈر آئے ایک فوٹر ایک سنگل پوسٹ ایک ارکائیو اور ایک فورج رو فور کا پیج باقی کچھ نائن پوسٹ ہیں فائیو پیجز ہیں اور اٹھارہ جو ہے مینیو آئیٹمز ہوگیر آئے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ کلوز کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ اپنی ویب سائیڈ کو ویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سیم آیا ہے؟ جی ہاں تو اس نے یہ ہمارے پاس سیم آپشنز ہمیں اویلبل کر دیئے جیسا ہم نے اپنی جو ہے ڈیزائیڈ ٹیمپلیٹ کٹ میں دیا تھا اب جو مینیو ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں شور رہے کیونکہ ہم نے مینیو جو پریویس ٹیمپلیٹ کٹ پہ کام کیا تھا تو اس کے شو ہو رہے ہیں اس کے لئے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے ایک تو آپ نے ہیڈر پہ یہاں پہ کلک کر لینا ہے فوٹر پہ کلک کر لینا ہے اور اس پیج کو آپ نے ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ ایڈیٹ ویڈ ایلیمنٹر ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہیڈر ہو گیا یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ مین مینیو ہوگا یہاں یہ مین مینیو آ گیا اس کو چوز کر لینا ہے جو بھی گیون دوسرے مینیوز ہیں اس کو کر کے یہاں سے آپ نے اپنا جو لوگو ہے وہ یہاں پہ اپٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے؟ کلک کریں گے تو وہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح فوٹر میں آ جانا ہے اپنے فوٹر میں یہاں پہ اپنا جو اباؤٹ کا ٹیکسٹ ہے وہ کرنا ہے اور جو لوگو وغیرہ وہ یہاں سے اپٹیٹ کر لینا ہے یہاں سے فوٹر کا جو سیٹنگز ہے وہ کر لینا ہے سیمیلرلی آپ جاؤ گے یہاں پہ ہوم پیج میں اپنا جو ہے فلی ایڈیٹیبل جو ٹیمپلیٹ ہے اس میں آپ یہ سارا ڈیزائن اور ایش آن ایوری تنگ جو ہے وہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں میں نے یہ ٹیکس ایڈ کرنا ہے تو اس طرح میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ اپٹیٹ کر دوں گا اب یہ مجھے سپیسنگ کچھ زیادہ لگ رہی ہے تو وہ میں کیسے کروں گا یہ جو فورڈ جو سکس ڈاٹس آ رہے ہیں اس کو کلک کر کے یہاں پہ میں جو ایڈوانس سیکشن میں جاؤں گا یہ جو ٹاپ پیڈنگ ڈی ہوئی ہے پیڈنگ یعنی کہ جو کالم کے جو یہ جو سیکشن کے انر جو ہوتی ہے سپیس ہوتی ہے میں اس کو اگر سکسٹی کر دوں تو یہ کم ہو ج جائے گی اسی طرح باٹم میں بھی اگر یہ دیکھیں کہ یہ سپیس آ رہی ہے ٹھیک ہے نائنٹی آ رہا تو اس کو اگر میں چاہوں تو پیفٹی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایسے چینج ہو جائے گا سیمیلرلی آپ نے اگر اس کا کلر اپٹیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے سٹائل سیکشن میں جائیں گے یہ جو ہے گریڈینٹ کلر یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ اس کو اپٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی ساتھ سے ٹھیک ہے ایسے کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کی جو اینگل ہے وہ آپ اپٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا آپ کریں گے اتنا ہو جائے گا اسی ساتھ سے لینئر کرنا ہے یا ریڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے تو لینئر ٹھیک ہے اچھا باقی یہاں پہ پیچر ٹیکسٹ ایوریتھنگ آپ یہاں سے اپٹیٹ کر سکتے ہیں سیمیلرلی یہ جو ایف ایک یو سیکشن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ ایف ایک یوز آجے گا یہاں پہ ٹائٹل آئے گا اس پہ آنسر آئے گا تو یہاں پہ یہ جو یہ سیکشن ہے اس کو آپ اپٹیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ایک چیز آپ نور کرو کہ یہ جو اوپر یہ خوبصورت سے یہ سٹائلنگ آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ سیکشن اور یہ سٹائل سیکشن میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ شیف ڈیوائیڈر دیکھو گے یہاں پہ نہیں آ رہا یہاں پہ سیکشن پہ ہوگا یہاں پہ کلک کرتے ہیں شیف ڈیوائیڈر پہ بوٹم ایک تو انہوں نے پکچر ایسی لگائی ہوئی ہے بٹ یہ ہے کہ ہم یہ جو شیف ڈیوائیڈر ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں مصال کے طور پہ میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ شیف ڈیوائیڈر جاتا ہوں یہ ٹاپ ہے ٹاپ پہ اگر میں یہاں پہ کروں تو یہ یہ دیکھیں یہ میں ڈرابس ہے یہ لگا سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ کتنے سارے جو ڈیزائنز ہیں یہ میں اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کی ویٹھ وغیرہ بھی ارجسس ہو سکتی ہے تو اس طرح آپ کو یہ کر سکتے ہیں بکی یہ جو کاؤنٹر لیا ہوا ہے کاؤنٹر کو آپ نمبر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کی ساری پر یہ پرائسنگ بڑا خوبصورتہ سیکشن دیا ہوا ہے پرائسنگ کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو پرچیز جو لنک ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنا اسی طرح یہ جو آپ اپنے سوشل جو لنک ہیں وہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ جو کسٹمر ریویوز ہے اس کو ایڈٹ اینڈ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلوگ سیکشن ہے یہ کہاں سے آئیں گے یہ آپ کے بیک اینڈ پہ یہاں سے آل پوست میں جائیں گے تو یہاں پی شو ہو رہی ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی جو ہے کوئی بھی پیج ہے تو اس کو ایڈٹ اینڈ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ اس میں بنائے ہوئے اب یہاں پہ اگر جائیں گے پیجز سیکشن میں اس ٹیزائن کے اندر جو جو بھی پیجز یہاں پہ مرے پاس آئیں گے تو یہ کچھ ایکسٹر پیجز بھی ہیں پریویس کے ٹیمپلیٹ والی باقی اس میں اگر آپ جائیں گے تو یہاں سے بھی آپ اس کو جس کو بھی کرنا چاہیں تو آپ ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر کرو گے تو وہ کھل جائے گا پیج اور اس کو آپ اپنے صاحب سے سیمیلی جس طرح میں نے یہ ہوم پیج کا بتایا وہ ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو اس ٹیزائن کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس طرح آپ اپنے جو ہے ایک لینڈنگ پیج کسی بھی پروڈک کے لیے یا موبائل ایک کے لیے بنا سکتے ہیں اس طرح کا اچھا تو جیسے چیزنگ آپ سیٹنگ کریں تو کمپلیٹ تو یہ اس کو لازمی اپ ڈیٹ کر لینا ادھروائز پھر وہ سیٹنگز ڈسٹرب ہو جائیں گے تو اس کا ٹیپلیٹ کٹ کا جو لنک ہے وہ میں اسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے کسٹمایزیشن کریں پروجیٹ کے حوالے سے وہ ساری چھوڑیں تو باقی اگر آپ نے مزید بیسک شوئیس ایلیمنٹر کی لرن کرنی ہے تو آپ وہ بھی لنک جو ہے وہ میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں ورڈپریس کا ایلیمنٹر کا اوکامس پر یہ جو ہے پلیلسٹ پر نہیں ہوئی ہے چینل کے آپ پلیلسٹ میں جائیں وہاں سے جا کے لرن کریں ٹھیک ہے اور اس طرح جگر آپ لائی پریویو دیکھانا چاہیں ایک تو آپ اس کو اس طرح کریں گے تو یہ لائی پریویو اون اسی وینڈو میں اسی ٹیب میں اپن ہو جائے گا اگر آپ ریل میں دیکھنا چاہتے ہیں لائیو کے جیسے جیسے آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ بیسے بیسے چینجز بھی ہوں تو اس کو یہاں پر کلک کریں گے تو پریویو چینجز کرنا ہے یہ پیج یہ لائی پریویو یہاں پر ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر کوئی چیز اپ ڈیٹ کرو گے کنسال کی طور پر میں پیجز کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک چیز میں یعنی اپ ڈیٹ کی سیو چینجز کیا تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے ذرا یہ دیکھیں یہ آٹومیٹکلی ریفریش ہو جائے گا اور مجھے جو ہے یہ جو بھی اپ ڈیٹ کیا وہ یہاں پر شو بھی کروا دے گا تو آئی ہوپ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا آگلی وڈی تک کیلئے تینکیو سٹے ٹیون بائی بائی